ٹھیک ہے اگر اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اصل میں حدیث پاک میں واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ حجامہ وغیرہ جو کرواتے ہیں نا جس میں تھوڑا بہت خون نکالا جاتا ہے جسم سے فاضل خون نکالا جاتا ہے فاسد خون نکالا جاتا ہے اس کو بھی روزہ کے توڑنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو نہیں ٹوٹتا کہ خون نکالا وہ ٹوٹ گیا لیکن اس کے نکالنے کی وجہ سے انسان میں کمزوری آ جاتی ہے کمزوری پیدا ہوتی ہے جب کمزوری ہوتی ہے تو وہ توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس بات کے نتیجے اور ریزلٹ کو بنیاد بنا کر فرمایا کہ جس نے حجامہ کروایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اگر بالفرض کسی نے ایسا کر لیا ہے اور اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے اس کی صحت بلکہ درست ہے اس کو کمزوری نہیں ہوتی ہے روزہ ٹوٹنے پر مجبور نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ روزہ ٹوٹ دو خانہ پینا شروع کر دو لیکن آئندہ کیلئے کہیں گے کہ ایسا مت کرو حدیث باگ بنا فرمایا گیا آپ اپنی صحت کو اور اپنی طاقت اپنی قوت اپنی حمد کو مت دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ تعلیمات نبی علیہ السلام کیا ہے